سلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں جانو حقیقت آج ہم دیکھیں گے سلطنت گھور کے متعلق یہی وہ عظیم سلطنت ہے جو بد مذہب سے اسلامی سلطنت میں تبدیل ہوئی تھی اور اس سلطنت کا وہ قوم سا فیصلہ تھا جو بھارت پر اسلامی سلطنت خائم ہونے کا بہت بڑا ذریعہ بنا سلطنت گھور کی تاریخ زیادہ تر لوگوں کو پتا نہیں یہ کس وجہ سے چھپایا جا رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے ہم تو آپ کو مکمل ہسٹری بتا نہیں سکتے پھر بھی ہم اس سلطنت کی چند واقعات کو اس ویڈیو پر دیکھیں گے سلطنت گھور کی تاریخ بڑی انٹرسٹڈ ہے لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھنے سے پہلے یا دیکھنے کے بعد ہمارے ہی چینل پر موجود سلطنت غزنوید کی ہسٹری کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے کلیاریفیکیشن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا تو اب ہم چلتے ہیں سلطنت گھور کی طرف آج سے 1200 سال قبل یعنی یعیت سنچوری میں افغانستان کا علاقہ گھور میں موجود خبیلوں میں سے یک خبیلہ جو شانسہ بانی خبیلہ تھا جو بد مذہب والے تھے اس وقت موجود خبیلوں میں سے شانسہ بانی خبیلے کی اہمیت دوسرے خبیلوں سے زیادہ تھی اسی خبیلے کے لوگ اپنی اخل مندی اور طاقت کے ذریعے گھور کے علاقے پر سلطنت کو خائم کیا اور اسی سلطنت کو سلطنت گھور کہا جاتا ہے امیر بانجی کا بیٹا امیر سوری ہی اس سلطنت کا پہلا حکمران بنا اس نے اس سلطنت کو 9 سنچوری سے لے کر 10 سنچوری تک حکومت کی امیر سوری کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ابن سوری اس کو محمد ابن سوری بھی کہا جاتا ہے یہ اس سلطنت کا دوسرا حکمران بنا منحجل سراج جو مشہور ہسٹارین ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنبی نے گھور پر حملہ کر کر ابن سوری کو خید کر لیا تھا اور اس کی موت 1011 سن نیسوی میں ہوئی اسی دور میں گھور کے لوگ اسلامی حکامات کو دیکھ کر زیادہ سے زیادہ تعداد میں بد مذہب سے مسلمان ہو گئے تھے اور ابن سوری کا بیٹا ابو علی ابن محمد بھی مسلمان ہو گیا تھا اس طرح خدا نے ان لوگوں کو اسلام سے سرفراز فرمایا اور یہ سلطنت بد مذہب سے اسلامی سلطنت میں تبدیل ہو گئی تھی اور ابو علی ابن محمد اس سلطنت کا پہلا مسلمان حکمران ہوا اور ابو علی ابن محمد نے گھور کے علاقے پر کئی مسجدیں اور مدرسوں کی تعمیر کی اس طرح خائم ہوئی یہ سلطنت عروج پر پہنچنے کے کوششیں کرتے رہی اور لونت سنچوری میں غزنوی سلطنت بھی کمزور ہو رہی تھی اسی دور تاؤزن ہنڈرڈن سوینٹی تری میں معیزت دین تخنشی ہوئے جو سلطنت گھور کے تیرہویں سلطان تھے یعنی تیٹینت سلطان تھے انہوں نے اپنے بھائی خیاز الدین محمود کے ساتھ مل کر ایئر تاؤزن ہنڈرڈن سوینٹی فائی میں حمید لوڈی ڈائناسٹی سے ملتان کو حاصل کیا اور ایئر تاؤزن ہنڈرڈن ایٹی سکس میں غزنوی سلطنت پر حملہ کر کے اسے صفحہستی سے مٹا دیا اور غزنوی سلطنت کے سارے علاقے کو گھوری سلطنت میں شامل کر لیا سلطان معیز الدین نے ایئر تاؤزن ہنڈرڈن نائنٹی ٹو میں جب ترائن کی دوسری جنگ ہوئی جو چاہا مناس یعنی پرتویرات چوہانس کے خلاف ہوئی جنگ میں سلطان معیز الدین نے جیت حاصل کر کے بھارت کے علاقے کو حاصل کیا اور خدبدین آئیبک کو بھارت کا جنرل بنا دیا سلطان معیز الدین کا یہی وہ فیصلہ تھا جو بھارت پر اسلامی سلطنت خائم ہونے کا بہت بڑا ذریعہ بنا یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس فیصلے سے کیسے بھارت پر اسلامی سلطنت خائم ہوئی انشاءاللہ یہ ہم آپ کو ہسٹری آف انڈیا کے ویڈیو پر بتائیں گے اس طرح سلطان معیز الدین نے سلطنت گھور کو اروج پر لے گئے سلطان معیز الدین کی وجہ سے ہی سلطنت گھور افغانستان پاکستان اور بھارت کے علاقوں پر حکومت کی اور سلطان معیز الدین نے ایئر ٹوزن ٹو ہنڈڈن سکس تک حکومت کی سلطان معیز الدین کے فوت کے بعد بھارت کا علاقہ سلطنت گھور سے چھوٹ گیا تھا افغانستان اور پاکستان میں بھی سلطنت گھور کمزور ہو رہی تھی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں اور بغاوتوں کی وجہ سے سلطنت گھور اپنے ہاتھوں سے علاقوں کو کھو رہی تھی اور سلطنت خوارازمی جو سنٹرل ایشیا کی طاقتور سلطنت تھی اس نے سلطنت گھور کو صفحہستی سے مٹا دیا اور اس سلطنت کا آخری سلطان علا الدین کو خوارازمیوں نے خید کر لیا تو کچھ سالوں میں علا الدین کی بھی فوت ہو گئی اس طرح سلطنت گھور اس دنیا میں سترہ حکمرانوں کے ذریعے لگ بھگ تین سو سال سے بھی زیادہ حکومت کی امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کو کام آئے گی لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلے انفرمیشن کے ساتھ خدا حافظ